انوان کے تحت اور وہ عظیم انوان ہے اسلام کا اہم ترین فرض زکاة اس کے مطالب فضائل احکام تفاصل اور احدیث پاک کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی آپ سمات فرمائیں گے اور جو آیت پاک کی حصے کو میں نے پڑھا ہے یہ آیت پاک نازل ہونے کے بعد صحابہ کی جو قیفیہ تھی انشاءاللہ اس کو بھی آپ سمات فرمائیں گے نات مصطفیٰ کے اشارل اس طرح آپ سمات فرمائیں کہ نور ہی نور اس جگہ ہوگا جس جگہ ذکر مصطفیٰ ہوگا نور ہی نور اس جگہ ہوگا جس جگہ ذکر مصطفیٰ ہوگا اور رحمتوں سے بھارا وہ گھر ہوگا رحمتوں سے بھارا وہ گھر ہوگا تذکرہ جس میں آپ کا ہوگا اور خلب اکبر میں روشنی کیا ہے نام احمد چمک رہا ہوگا خلب اکبر میں روشنی کیا ہے نام اکبر نام احمد چمک رہا ہوگا اور اس کو طرز میں میں پیش کر دیتا ہوں سن لیجئے کہ نور ہی نور اس جگہ ہوگا نور ہی نور اس جگہ ہوگا جس جگہ ذکر مصطفیٰ ہوگا جس جگہ ذکر مصطفیٰ ہوگا بہت ہی سیدھے الفاظ اور بہت ہی سیدھے طرز ہیں نور ہی نور اس جگہ ہوگا نور ہی نور اس جگہ ہوگا جس جگہ ذکر مصطفیٰ ہوگا اور رحمتوں سے بھرا وہ گھر ہوگا رحمتوں سے بھرا وہ گھر ہوگا تذکرہ جس میں آپ کا ہوگا تذکرہ جس میں آپ کا ہوگا نور ہی نور اس جگہ ہوگا اور خلب اکبر میں روشنی کیا ہے خلب اکبر میں روشنی کیا ہے نام احمد چمر کی رہا ہوگا نام احمد چمر کی رہا ہوگا نور ہی نور اس جگہ ہوگا اور ایک بھی شیر مزے میں ہیں کچھ نات ہے بڑا پیارا مختہ لکھا انہوں نے وہ مختہ یہ ہے کہ نام و نمود شہرت دنیا سے بے قبر نام و نمود شہرت دنیا سے بے قبر ایک شخص جس کا نام ہے اکبر مزے میں ہیں آغاز گفتگو کرنا میں چاہوں اس سے پہلے یہ ارز کروں کہ بھی آپ نے ایک بہترین اور جامع خطاب مفقی رہنے سنت استاذ محترم حضرت العلامہ مولانا محمد حامد حسائن حسان فاروق صاحب مدد ذلہ الالی کامل الحدیث جامی نظامیہ و نگران سنی دعوت اسلامی آندھا پردیش حورت لگانہ سے سماعت فرمائے اور حافظ و خاری محمد حاجی بوری صاحب سے بھی آپ نے خطاب کو سماعت فرمائے بہت ہی الحمدللہ اتمنان کے ساتھ اور خلب کی یکسوئی کے ساتھ آپ بیانات کو سماعت کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ شدید دھوپ ہے پھر بھی آپ تشریف فرما ہوئے آپ کی دعاوں سے میں بھی حاضر ہوا آپ بھی آئے میں بھی آیا نہ آپ لوگوں کا آپ لوگوں کا کوئی ذاتی مفاد ہے نہ میرا کوئی ذاتی مفاد ہے آپ بھی آئے ہیں تو سریف اللہ اس کے حبیب علیہ السلام کی رضا کے لئے میں بھی آیا ہوں تو سریف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لئے اور یاد رکھیں جہاں تک محفل کا تعلق ہے کسی محفل میں ہزاروں کا بجمار رہتا کسی محفل میں حد نظر لوگ رہتے کسی محفل میں مختصر لوگ رہتے جہاں تک کہ محفلیت کی خبول کا تعلق ہے یہ عوام کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے نہیں بلکہ خبولیت کا دارمدہ نیتوں پر ہے نیتوں پر ہے چاہے تعداد مختصر ہو یا زیادہ ہو اللہ کی بارگاہ میں وہ محفلیں مقبول ہو جاتی ہیں جس کی نیتیں اچھی ہوتی ہیں ویسے زیادہ جہاں پبلیک ہے الحمدللہ وہاں بھی نیتیں اچھی رہتی ہیں یہاں بھی اچھی ہیں اگر سے کہ لوگ کم ہیں تو نیتوں کا بہت بڑا دقل ہے مشہور حدیث پاک کا حصہ ہے کہ نیتوں کا جو دارمدار ہے وہ نیت آمال کا دارمدار جو ہے وہ نیتوں پر ہیں تو الحمدللہ اچھی نیت کے ساتھ آپ اور ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور اس پیغام کو سمات فرما رہے ہیں آج انشاءاللہ جس موضوع پر میرا بیان ہوگا وہ ہے مسائل زکاة اور حدیث پاک کے مطابق بنیل اسلام علا خمس پاک چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے توہید و رسالت ہے نماز ہے روزہ ہے زکاة حج ہے اور زکاة اور حج یہ صاحبی استطاعت پر فرض ہے مسائل ہے اس میں ہر آخر والد مسلمان جو صاحبی استطاعت ہو اسی پر فرض ہے زکاة کتنے پیسے ہو تو سات گرام سات سو پچپن میلی گرام سونا چار سو پچیس گرام دو سو پچیسی میلی گرام چاندی ہے اس کے برابر قیمت ہو مسئلہ یاد رکھے ایک وقت ایسا تھا ابھی جو ہے یہ گرام اس لئے میں نے کہہ دیا سات گرام تولہ اس لئے میں نے کہا ایک وقت ایسا بھی تھا کہ بارہ گرام کا ایک تولہ تھا ایک وقت ایسا بھی تھا گیارہ گرام کچھ معاشر کا ایک تولہ تھا لیکن اب کیا ہے دس گرام کا ایک تولہ ہے ہو سکتا ہے فیوچر میں نو گرام کا ایک تولہ ہو جائے تو اس لئے ساٹھ گرام ساتھ سو پچپن میلی گرام تحقیق علماء کی اس میں ساٹھ گرام ساتھ سو پچپن میلی گرام جس کے پاس سونا یا چار سو پچیز گرام دو سو پچیسی میلی گرام چاندی یا اس کے برابر قیمت جس کے پاس ہو وہ آدمی مالی کے نصاب ہیں زکاة اس پر واجب ہیں اب مسئلہ یاد رکھئے اگر کسی آدمی کے پاس پانچ تولے سونا ہے نصاب کو نہیں پہنچائی اور پینتیس تولے چاندی ہیں صرف چاندی ہیں یہ بھی نصاب کو نہیں پہنچی ہاں ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس تین تولے سونا ہے تین تولہ چاندی ہیں اب اس کو ملا دیں گے ملا دیں کے بعد ایک نصاب بن جاتا ہے وہ نصاب بنتا ہے چاندی کا چونکہ چاندی جو ہے یہ قریب چار سو دس روپے تولہ ہے آج کے وقت کے لحاظ سے اور سونا اگر آپ دیکھیں تو تیس ہزار روپے تولہ دیکھیں جو چیز کم رہتی خیمت بہت رہتی اس حقیقت ہے اگر آپ پانچ کلو لوہا لے کے جا رہے ہیں تو کوئی ایسا دکھا آپ کو جو چھپا کے لے جاتا ہے آج تک آپ نے دیکھا کہ کوئی آدمی پانچ کلو لوہا لے جا رہا ہے اور چھپا کے لے جا رہا ہے سو کلو بھی رہا تو کھلے آم لے جاتے ہیں اور اگر وہ اگر دس تولے اگر سونا رہا تو بار بار جب کو ہاتھ لگاتے رہتے ہیں آپ ہے یا نہیں کہیں گرگا صرف دس تولے ہیں اور پانچ کلو سونا بھی ہے لوہا بھی ہیں تو بے فکر سے لے جا رہے ہیں کچھ فکر ہی نہیں آپ اور صرف دس گرام سونا ہے تو بار بار دیکھ رہے ہیں ہے گرگا کوئی پیچھے تو نہیں آ رہے ہیں کوئی آگے تو نہیں ہے بازو تو نہیں ہے معلوم یہ ہوا خدر ہوتی ہے اسی چیزوں خیر اس طرح سے پتھر ہیڑا بھی ہے قسم کا پتھر ہی ہیں سمجھے آپ ایک بہت بڑا پتھر بھی ہے گھر کے آپ کے سامنے پڑاوہ بھی ہے تو آپ دس بار آتے جاتے دیکھتے نہیں اتنا چھوٹا ہیڑا رہا تو گھر کے اس حصے میں رہتا ہے جو سب سے خفیہ احصہ ہے لیکن کسی کی نظر نہیں پڑے کوئی اس کو چھوڑا نہ لے بات میں کر رہا تھا کہ خیمتی ہے تیس ہزار روپے جو بھی آپ اکبار میں دیکھیں گے آج جو چھوڑا ہے اگر کسی کے پاس ہے ساٹھ گرام ساٹھ سو پچھپن میلی گرام سونا زکاة اس پر واجب ہوتی ہے یا اس کے برابر خیمت خیمت کا جب آپ تعیون کریں گے تو کیسا کریں گے وہ بھی سن لیجئے چاندی کا لساب دیکھیں گے آپ چار سو پچھیس گرام دو سو پچھیسری میلی گرام کی خیمت کیا ہوتی ہے انٹو کر لیجئے آپ یہ چاندی اور یہ چار سو دس روپے اب کتنے ہو رہے ہیں اس کے قریب جو بھی آپ دیکھ لیجئے اندازہ میں کہہ رہا ہوں شاید باویس ہزار ٹی وی سزار چوبیس ہزار جو بھی ریڈ ہوگا اس حساب سے آپ دیکھیجئے جس کے پاس اتنا پیسہ ہے وہ آدمی مالی کے نصاب ہے اتنا سونا اتنا چاندی ہے اتنا پیسہ اس کے پاس ہے ایک سال کامل گزر جائے ان پیسوں پہ یہ بھی شرط ہے ایک سال گزرنا مثال کے طور پہ میں ہوں میرے پاس تھے پچاس ہزار روپے دو رمضان کو آئے تھے میرے پاس پچھلے سال اب دو رمضان مبارک گزر گیا تو اب مجھ پہ زکاة باجب ہو گئی اور ان پیسوں کی میں زکاة نکالوں گا ہاں اگر اتنا ہے دو رمضان کو میرے پاس یہ پیسے آئے تھے لیکن رمضان مبارک شروع ہونے سے پہلے شابان کی پندرہ کو ختم ہو گئے ابھی ایک سال گزرنے پندرہ دن باقی تھے وہ ہو گئے جانبجھ کے کرنا نہیں ہے ہو گئے تو پندرہ دن باقی ہے جانبجھ کے کرنا نہیں اگر ہو گئے تو ایک مثال کے طور پہ اب زکاة باجب نہیں ہے آپ پر ایک سال گزر گا تو آپ دیں گے ہاں یہ بھی اس میں ہے اگر آپ کو یہ یقین کامل ہو ایک سال تک یہ پیسے رہیں گے تو ایک سال گزرنے سے پہلے اگر آپ نکال دیتے ہیں زکاة ادا ہو جاتی ہیں ایک سال گزرنے کے بعد پھر ادا کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی ایک سال کامل گزر جائے ان پیسوں پر تو پھر ان پیسوں پر زکاة نکالیں گے آیت پاک کے حصے کو میں نے پڑھا اس کا آغاز ہو رہا ہے لن سے اور اہل علم خوب جانتے ہیں یہ لن استعمال ہوتا ہے کہ ہرگز ہرگز لن تنالل ہرگز ہرگز نہ پاسکوگے ہرگز ہرگز نہ پہنسکوگے کمانے نیکی کو بیر کا معنی نیکی کے آتے ہیں لیکن صاحب تفسیر ابن کسیر نے بیر کے معنی جنت کا بیان کیا یہاں بیر سے مراد جنت ہے آپ نے فرما اپنی اپنے تفاصیر اور تحقیق کہا کہ اس سے مراد جنت ہے اللہ کی رام محبوب چیز کو قربان کرنا یہ آیت پاک جیسے ہی نازل ہوئی آیت پاک کی نزول کے بعد صاحب اکرام اپنی اپنی محبوب چیزوں کو تلاش کرنے لگے فی الوقت میری محبوب چیز کون سی ہیں کہ اللہ کی راہ میں میں دوں اور اللہ کا محبوب بندہ بن جاؤ تو تلاش کرنے لگے تلاش کرنے لگے تو حضرت ابو طلح رضی اللہ عنو کے پاس باق تھا بیرہا کا باق بخاری شریف کی حدیث اس آیت پاک کے زمن میں یہ باق جب آپ خریدے تو تھے یہ ارادہ کیے تھے کہ میں اس کو بیچوں گا نہیں تین وجوہ محدیث دن بتاتے ہیں ایک وجہ یہ ہے یہ بیرہا کے باق کو نئی بیچنے کی یہ باق مسجد نبوی کے بلکل خریب تھا جو آپ آج جنت البقی دیکھتے ہیں وہی باق کو بیرہا کہتے ہیں یہ باق کو میں بیچوں گا نہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ باق مسجد نبوی سے خریب تھا تو صحابہ نے یہ مزاز دے دیا کہ جو باق مصطفیٰ جان رحمت کی مسجد اور گھر کے خریب ہو اس باق کو نہیں بیچوں گا ایک وجہ یہ تھی دوسری وجہ یہ تھی کہ اس کے خجور اور پانی بہت میٹھا تھا تیسری وجہ یہ تھی کہ اس باق میں دو جہاں کے تازدار کئی مرتبہ جلوگر ہو گئے تھے اور اس کے خجور کو کھایا پانی کو پیا اور اس کی تاریف پی لیکن جب یہ آیت پاک نازل ہوئی تو کہا یا رسول اللہ میں اللہ کا محبوب بندہ بننے کے لئے یہ پورا باق اللہ کی راہ میں میں خیرات کرنا چاہتا ہوں آپ کا اختیار ہے جس کو چاہے عطا فرموے دیجئے جس کو چاہے دی دی جی سرکار آپ کا اختیار ہے اس وقت آپ کے بہت باغات تھے کہا آپ کا اختیار ہنجرے سرکار نے فرما اے ابو طلح خاندان میں کوئی غریب ہے کوئی مسکین ہے تو آپ نے اپنے چچازاد بھائیوں کا تذکرہ کیا چنانچہ سرکار پاک کے حکم پر انہوں نے اس باق کو اپنے چچازاد بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں میں آپ نے تقسیم فرما دیا اللہ مقبر ہاں ایک اصول جو فقاہ کرام نے بیان فرما جو اپنے گھر والے ہیں اپنی اولاد ہیں اللہ نے دولت عطا فرمائی ہیں تو ان کے لئے بھی رکھا جائے ان کے لئے بھی اتنا رکھ دیا جائے کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا سکے ان کے بھی لئے رکھ دیا جائے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ تلاش کریں میری محبوب چیز کون سی ہے تو آپ کے پاس ایک باندی تھی جس کو آپ بہت عزیز رکھتے تھے تو آپ نے اللہ کی رضا کے لئے اس کو آزاد کر دیا اندازہ آپ لگائیے وہ کیسے محبوب آپ کو تھی پسند تھی جب آپ نے آزاد کر دیا اس آیت پاک کے نزول کے بعد اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے آپ کہتے ہیں میں نے صرف اللہ کی رضا کے لئے اس باندی کو آزاد کر دیا اللہ کی راہ میں کوئی چیز دینے کے بعد لینے کا اختیار ہوتا تو اس باندی کو واپس لے لیتا اندازہ لگائی لیتا کہا اللہ کی راہ میں دینے کے بعد لینے کا اختیار ہوتا تو باندی کو لے لیتا لیکن اللہ کرامی دینے کے بعد لینے کا اختیار نہیں ایک مسئلہ سنے آپ بات نکل گئی ہے تو وہ مسئلہ یہ ہے اگر آپ کسی کو زکاة کا پیسہ دیتے ہیں مثال بطور پر سو روپے تھی آپ نے اس کو دے دیا وہ لے لیا دوسرے دن آپ اس کو جا کے کہہ رہے ہیں سو روپے جو دیا واپس کر دیجئے تو اب نہیں منگ سکتے آپ اب وہ اس کے ہو گئے سو روپے جو آپ نے دیا مالک بن گیا وہ مالک ہو گیا وہ اختیار اس کا آگیا چونکہ آپ نے اس کو مالک بنا دیا اس کے اپنے ہیں اب منگنے سکتے آپ وہ آپ کے ہیوی نیاب ناب آپ لے سکتے ہیں ہاں اس میں ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے اگر نابالغ بچہ جو نابالغ ہے وہ اگر والدین کی بغیر اجازت کسی کو دے دے سو روپے تو والد صاحب واپس لے سکتے چونکہ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں سمجھدار نہیں کس کو بھی کوئی بچے دے دیتے دیکھیں جو چھوٹے چھوٹے بچے رہتے معلوم نہیں رہتا کسی کو دے دیتے تو کیا ہم لے لیں گے کہ دے دیئے آپ کے صاحب زادی دیل معلوم نہیں ہوتا تو اس وجہ سے لیکن اگر بڑے مالک بنا دیں زکاة دے دیں صدق واجبہ دے دیں تو چونکہ زکاة میں تملیق شرط ہے زکاة کی ادائی میں تملیق کو شرط کیا گیا تملیق کہتے ہیں مالک بنا دینا اور جب وہ مالک بن گیا تو پھر اس کا اختیار ہوتا پھر اس میں ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر زکاة کے پیسوں سے کھانا کھلا رہے ہیں تو جائز ہے ٹھیک ہے اگر آپ سامنے والے کو بولے بھی نہیں کہ یہ زکاة کا پیسوں کا کھانا ہے تب بھی جائز ہے لیکن جس کو کھلا رہے ہیں وہ شرعی فقیر ہونا لازم شرعی فقیر یاد رکھیں فقیر اصل میں یہ کوئی برا لفظ نہیں ہے حقیقت میں آپ بڑے بڑے اولیاء کو دیکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ فقیر لکھتے ہیں آپ کتابیں پڑھ لیجئے بعض کتابوں کی تخریز میں جب لکھیں ہیں تو اپنے نام کے ساتھ فقیر لکھتے ہیں تو چونکہ فقیر جو ہیں یہ برا جملہ نہیں ہے لیکن عرف میں اس کو ایسا بنا دیئے عرف کا بھی بڑا اعتبار رہتا اب اگر میں کسی کو بول دیا آپ فقیر ہیں بول تو خامج بڑھتے ہیں میرا امامہ یہ سب آپ بھولیا سب بھول جاتے ہیں اگر میں بول دیا آپ فقیر ہیں آپ بھول دیا کوئی بھی آپ میرے کو فقیر بول رہا ہے ایک مشہور ہوگا جملہ فقیر کچھ معنی میں بھی لیا جاتا لیکن اصل میں فقیر کہتے ہیں جس کے پاس جو میں نے سونا چاندی یا نصاب بیان کیا اس کا مالک نہیں یہ تو فقیر ہے اور یہ کوئی برا جملہ نہیں ہے بلکہ یہ اچھا جملہ ہے اچھا اس اعتبار سے ہے تازدار کائنات نے فرما الفخر فخری فرما الفخر فخری میں غریب ہوں اس غریبی پہ مجھے نارز ہے تو جو جملہ میرے سرکان نے اپنے لئے پسند فرما وہ جملہ کتنا بہترین جملہ ہوگا اللہ اکبر تو شرعی فقیر کہتے ہیں تو جس کو کھانا کھلائے وہ شرعی فقیر ہے تو اس کو جائز ہے لیکن وہ کھانے کا مالک بنا دینا اس کو مالک یعنی کھانا دے دینا اس کے حوالے یہ کھانا چاہے تو گھر کو لے جائے چاہے تو کسی کو دے دے چاہے تو خود کھالے کچھ بھی کرے وہ دینے کے بعد مالک بن گیا اب وہ جو کھانا آپ نے دیا مثال کے طور پر دس نوالے آپ نے دیئے وہ پورے دس کے دس اس کے ہوگئے نو اس کو دے کے ایک آپ نہیں لے سکتے پورے کا پورا اس کا ہوگا اس کا اختیار ہے چاہے کھالے باٹ لے کچھ بھی کر لے وہ مالک ہوگا اتنا بہتری اصول شریعت کا ہے سنے آپ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں زکاة اگر کہہ کر دے تو نہیں لیتے یا جو بھی اجوہات رہی اتنا پیارا اصول شریعت نے بیان فرما دیا کہ ان پیسوں کو آپ کسی کو دے رہے ہیں فقیر کو مسکین کو جو شریعت جس کو دینا جائز ہے ان کو آپ دے رہے ہیں شریعت نے اصول بیان کر دیا آپ حدیعہ کہہ کر بھی دے سکتے ہیں توفہ کہہ کے بھی دے سکتے ہیں اناف کہہ کے بھی دے سکتے ہیں حدیعہ کہہ کے بھی دے سکتے ہیں عیدی کہہ کے بھی دے سکتے ہیں یہاں تک کہ کوئی آدمی نہیں لے رہا ہے یہ بھی جملے کہہ کے آپ دے سکتے ہیں کہ یہ میری طرف سے آپ کو خرزہ حسنہ ہیں کہیے سبحان اللہ یہ بھی کہیں کہ دے سکتے آپ خرزہ ہے میری طرف سے لیکن نیت کیا کر لینا زندگی میں کبھی لوں گا نہیں ہاں نیت یہ کر لینا ایسا نہیں کہ جب ذرا آپ کے پاس پیسے کم ہو گئے تو پہنچ جا رہے ہیں آپ وہ جو دیا دے دیجئے نہیں اب لے نہیں سکتے آپ نیت کیا کریں گے آپ کہ میں کبھی لوں گا نہیں اور دے دوں گا مجھے خیر دیکھئے وہ بڑے بڑے لوگ ہیں ہم خدموں کے پاس ان کے خابل نہیں ہیں امام احمد بن حنبل علی رحمہ کی بات کر رہا ہوں آئمہ اربا میں شمار ہوتا ہے ایک دن کسی نے آپ کے کپڑے چوری کر لی کیسے عجیب لوگ تھے دیکھئے آپ آپ بھر میں تشریف فرما تھے تہبند آپ باندے ہوئے تھے تو آپ بھر میں تشریف فرما رہے ہیں آپ کے کچھ شاگردوں نے میسوس کیا کہ حضرت تشریف نے لائے ایک دو دن شاید گزر چکے تھے وجہ کیا ہے اب جب گھر پہ پہنچے آواز دی باہر سے تو آپ نے اندر سے فرما میں اندر موجود ہوں کہا حضرت آپ باہر تشریف نے لائے کیا بات ہے تو آپ نے ارشاد فرما انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دیر کے بعد میں آؤں گا تو اتفاق یہ تھا کہ آپ گھر میں موجود تھے تو پیسے آپ کے پاس موجود نہیں تھے تو اب جو ساتھ رہتے ہیں وہ طبیعت کی نزاکتوں کو محسوس کرتے ہیں تو سمجھ گئے کچھ وجہ ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا میں آؤں گا تو کسی نے کہا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حضرت تہبت پہنے ہوئے تو ایک شخص نے کہا کہ حضرت ہاتھ بڑھایا کہا کہ میری طرف سے یہ پیسے آپ رکھ لیجیے تو آپ نے خاموشی اختیار فرمائی تو ایک شخص جو بہت ہی طبیعت شناس تھا آپ کی طبیعت کو جانتا تھا تو آپ نے کہا حضرت کے ہاتھ میں پیسے دینے کا بہترین طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ آیا اور آکے عرض کیا حضرت مجھے فلا ایک تخریر چاہیے مجھے آپ سے کچھ لکھوانا ہے تو آپ نے ایک کتاب چاہ آپ نے تحریر فرما کے دے دیا تو تحریر فرما کے دیا تو اس نے آپ کے ہاتھ میں کچھ حدیعہ رکھ دیا تو آپ نے اس کو خبول کر دیا لوگ حیران ہوگے تو کسی جاننے والے نے آپ سے کہا کہ حضرت نے جو حدیعہ خبول کیا ہے وہ اصل میں جو انک تھی اور جو پیپر تھا اس کا حدیعہ آپ نے خبول کیا وہ ایتیات کی منزلیں تھیں بہت بڑے لوگ ہیں وہ بہت عالی بہت ہی علم والے لوگ ہیں خیر بات میں کر رہا تھا پھر کپڑے آپ نے خریدے اور پھر باہر آپ تشریف لے کر آئے ایسا بھی ایتیات رہا تو بات میں کر رہا تھا کہ قرضِ حسنہ کہکے بھی دینا جائز نیت یہ کر لیجئے مجھے پھر کبھی زندگی میں لینا نہیں ہے اچھا یہ بھی یاد رکھئے کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کے پاس مال تھا اس نے کیا کیا دو رمضان کو صاحبی استطاعت بن گیا تھا تو اس نے کیا کیا آپ تین رمضان کو سو روپے خیرات کریں چار رمضان کو سو روپے خیرات کریں پھر سال بھر کرتے آ رہا ہے خیرات کرتے آ رہا ہے پھر دو رمضان گزر گیا تو کیالکولیشن کریں تو معلوم ہوا کہ میں سال میں چالیس ہزار روپے خرچا کر دیا خیرات کر دیا تو اب یہ سنچ رہیں چالیس ہزار میرے خیرات کر دیا میں اے اللہ وہ زکاة کے ہیں سمجھ رہے ہیں ایک سال تک خیرات کرتے رہے ہیں چار روپے دس روپے سو روپے پچاس روپے ایک سال گزرے بعد کالپولیشن کرے تو پہنٹالیس ہزار چالیس ہزار ہو گئے اب نیت کر رہے ہیں اے اللہ وہ پورے کے پورے زکاة ہیں ادا نہیں ہوتے زکاة ادا نہیں ہوئی کیوں زکاة کے لیے مال سے پیسہ نکالتے وقت علاہدہ کرتے وقت نیت زکاة کا پایا جانا شرط ہے ہاں ایسا ہو سکتا ہے سال بھر کے پیسے جب دو روپے دس روپے پچاس روپے ایسا نکال رہے ہیں زکاة کے اگر نیت کر لیتے ہیں تو بھی جائز ہے پھر سال بھر میں ٹوٹل آپ کرتے ہیں اتنی میں نے نکالا چالیس ہزار ہو گئے ادا ہو جائے گی لیکن نیت کیا ہے نکالتے وقت یہی نیت سے علاہدہ کرنا کہ میں زکاة کے پیسے نکال رہا ہوں تو بھر آپ کے لیے جائز ہے سامنے والے کو بولنا لازم نہیں ہے نیت آپ کی شرط ہے تملیق شرط ہے سامنے والے کو مالک بنا دینا یہ شرط ہے یاد رکھیں کہ زکاة اسلام کا ایک اہم ترین فرض ہے اور یہ صاحبی استطاعت لوگوں کے لیے ہیں اور جو صاحبی استطاعت نہیں ہیں ان کے لیے بھی آسانیہ ہیں اگر وہ یہ نیت کر لیں اللہ تعالیٰ مجھے اس نساب کا مالک بنائے گا میں بھی زکاة دوں گا تو اللہ تعالیٰ سباب عطا فرما دے گا کوئی کمی نہیں ہوگی سباب میں اس لئے دیکھیں شرائع یعنی زکاة کے واجب ہو لینے کے لیے جو ضروری ہیں اس میں ایک آقل اور بالغ ہونا بھی نابالغ پہ زکاة واجب نہیں اگر نابالغ ہے پندرہ لاکھ کا بھی مالک ہے تو زکاة نہیں اس کا بالغ ہونا شرط ہے بالغ ہونے کے بعد وہ نکالے گا بینک میں جو پیسہ ہوتا ہے ڈیپاؤزٹ جو پیسہ ہوتا ہے پانس سال کے لیے دس سال کے لیے یہ پیسہ ان کا ہوتا ہے جس کے نام پہ ڈیپاؤزٹ ہے ان پیسوں پہ زکاة ہے ہاں اتنی آسانی سریعت کی یہ ہے کہ وہ پیسے آپ کے اپنے ہیں لیکن قبضہ نہیں ہے آپ کا آپ کے قبضے میں نہیں ہے اس کی مثال قرض کی طرح ہے قرض آپ نے کسی کو دیا وہ آپ کے پیسے اس میں زکاة ہے لیکن آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو شریعت کی آسانی یہ ہے کہ یہ کر سکتے ہیں کہ جب یہ پیسے آپ کے پاس آ جائے تو پھر ان کی زکاة نکالے لیکن پھر بھی نکال دیتے ہیں ادا ہو جاتی ہیں زکاة اور صدق واجبہ یہ اپنے اصل اور فروح کو نہیں دے سکتے اصلے کہتے ہیں ماباپ دادا دادی نانا نانی پند نانی اوپر تک کسی کو نہیں دے سکتے نیچے سے پورا اوپر تک اور اپنے فروح یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسہ نواسی نیچے تک کسی کو نہیں دے سکتے اپنے اصل اور فروح کو نہیں دے سکتے آپ والدین کو زکاة اس لیے نہیں دے سکتے کہ والدین کی خدمت اولاد پہ واجب ہے ان کی کفالت واجب ہے اور والدین اولاد کو نہیں دے سکتے سمجھے آپ اس کے علاوہ سگے بھائی کو دے سکتے ہیں آپ سگی بہن کو دے سکتے ہیں سگی خالہ کو دے سکتے ہیں خوب کو دے سکتے ہیں چچا کو دے سکتے ہیں مامو کو دے سکتے ہیں اور تایا کو آپ دے سکتے ہیں خالو کو آپ دے سکتے ہیں خالہ کو دے سکتے ہیں اس طرح یہ جو رشتدار ہیں ان کو آپ زکاة دے سکتے ہیں شرط یہ ہے یہ شرعی فقیر ہو اور سادات میں سنا ہو سید نہ ہو انہیں سادات کو چونکہ زکاة نہیں دے سکتے دیکھئے سو روپے میں سے زکاة کتنے نکلتی اڑی روپے کتنے پیسے بچ رہے ہیں ستی انہ روپے پچاس پیسے آپ کے پاس بچ رہے ہیں ایک لاکھ روپے ہیں اڑی ہزار روپے زکاة ہیں ستی انہ ہزار پانچ سو روپے بچ رہے ہیں تو اس میں سے سادات کا حصہ نکالی اس میں سے مساجد کا حصہ نکالی اس میں سے علماء کا حصہ نکالی اس میں سے اپنے والدین کا حصہ نکالی اس میں سے اپنے جو وہ لوگ جس کو زکاة نہیں دے سکتے ان کا حصہ نکالی اتنی بڑی رخم بچ رہی ستی انہ ہزار روپے پچاس پیسے بہت بڑی بات ہے میں اکثر کہتا ہوں اگر کسی کے پاس دس لاکھ ہیں تو ایک ذہن میں بات آ جاتا ہے ایک لاکھ ہے اڑی ہزار زکاة نکال رہا اڑی ہزار زکاة نکال رہا ستی انہ ہزار پانچ سو روپے بچ رہے ہیں ایسا بولی سمجھے آپ ایک لاکھ میں سے اڑی ہزار اڑی ہزار نکال رہا ایسا بولی اڑی ہزار زکاة فرض ہے اڑی ہزار نکال ستی انہ ہزار پانچ سو روپے بچ رہے ہیں ایسا بولے تو شکر پیدا ہوتا اللہ کا شکر پیدا ہوتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظر کرم فرما ایسے عظیب سرکار پاک علیہ السلام کی ذات امت سے اسی محبت فرمائی میں جب آ رہا تھا تو نگرال سنی دعوتی سلامی آپ سے خطاب کر رہے تھے اور مسواق کے تعلق سے بھی کچھ فرما رہے تھے حضرت کچھ جملے میرے کانوں میں راستے میں ہوئے تو ایک بات میں ارز کروں کیونکہ زکاة جو ہے کتنی فرض ہے مال کا چالیس ہوا حصہ اتنی فرض ہے ہاں یعنی سو روپے میں سے اڑی اگر شریعت یہ بولتی آدھا آدھا دینا تب اگر سو ہے تو پچاس دینا تب لیکن میرے سرکار جانتے ہیں جو رسول پاک علیہ السلام امت کا اتنا خیال فرما رہے ہیں کہ مسواق کو واجب نہیں کیا اس لیے کہ یہ میری امت پہ شاق نہ گزر جائے حالانی مسواق تو آسانی ساتھ دستیاب ہو جاتی ہے پانچ دس روپے میں آ جاتی ہے لیکن سرکار نے خیال فرما کہی یہ میری امت پہ شاق نہ گزر جائے اس لیے اس کو واجب نہیں قرار دیا سنت ہی نماز سے پہلے کرنا یا بعض احادیث کی روشنی میں وضو سے پہلے کرنا یہ سنت ہے تو پیسوں کے معاملے میں پھر سرکار کتنا خیال کرے ہوں مسواق کے معاملے میں اتنا خیال فرمایا تو پیسوں کے معاملے میں اگر آدھی آدھی بات ہوتی تو سونچی ایک فکر میں آپ کو دے رہا ہوں آسانی دیدی سرکار پاک کی رسول پاک اللہ کی عطا سے جانتے ہیں میری امت آدھے نہیں دے سکتی بہت کم میں عطا رکھ دی گئی اڑی ہزار روپے ایک لاکھ روپے میں مال کا انہیں چالیس ہوا حصہ یہ ادا کر دے زکاة ادا ہو جائے گی اور یہ کیا ہے اس کو ادا کر کے اپنے خود مال کی حفاظت کرنا ہے اللہ حفاظت فرماتا ہے مال کی اللہ تعالی حفاظت فرماتا ہے جان کی اس طرح سے روایات میں اور بہت ساری اس کی فضیلتیں آئی زکاة کی ادائیگی کی صدقِ واجبہ کے اور ایک مسئلہ سنیں فرض جو ہے یہ بتا کے دینا افضل ہے نماز بتا کے پڑھنا افضل ہے روزہ بتا کے رکھنا افضل ہے حج بتا کے کرنا افضل ہے زکاة بتا کے دینا افضل ہے اب بتانے سے مراد کیا ہے پھر وضاحت سن لیجی بتانے سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو آپ کے تعلق سے غلط فہمی نہیں رہنا کہ ارے زکاة نہیں دیتے کیا نہیں یہ پاکیزہ رہنا صرف اللہ کی رضا صرف بتا کے اس لیے دینا کہ کسی کو غلط فہمی نہ رہے تو جو فرض ہے وہ عبادت بتا کے کرنا افضل ہے اور نقل عبادت چھپا کے کرنا افضل ہے فرض جو زکاة ہے وہ بتا کے دینا افضل ہے نقل جو صدقہ ہے وہ چھپا کے دینا افضل ہے نقل جو صدقہ فرض جو صدقہ یا زکاة بتا کے دینا افضل ہے اور نقل صدقہ چھپا کے دینا افضل ہے اس ہاتھ کو دے تو اس ہاتھ کو خبرنا بتانا بھی وہ کیوں ہے میں وضاحت کر دیا لوگوں میں غلط فہمی نہ رہنا یہ نیت ہے تو پھر جائز ہے ہاں اگر کوئی نئی بھی بتایا مثال کے طور پر زکاة بھی چھپا کے دیا تب بھی جائز تب بھی جائز ہے ادا ہو جاتی ہے شرط نہیں ہے بتا کے دینا افضل ہے یعنی فضیلت والا ہے پھر بھی اگر کوئی نئی دی ادا تو ہو جاتی ہے ایک شرعی فقیر کو اتنا دے فقاہ کرام نے فرما کہ اس دن اس کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے اتنا اس کو دے دے اور اگر کپڑا دے تو کیسا دے تحقیق ہے اس میں فقاہ کرام کی بعض فقاہ کرام فرماتے ہیں ایسا کپڑا دے کہ چھ مہینے تک وہ پہن سکے ایسا کپڑا دے ایسا نہ ہو کہ آپ آج اس کے ہاتھ کو دے کل وہ آپ کے ہاتھ کلا کے دے رہا ہے ایسا نہ ہو چھ مہینے تک خریب وہ پہن سکے ایسا کپڑا دے جائز اگرچہ کم ریٹ کا بھی دی ادا تو ہو جاتا ہے ایسا دے دیجی وہ چھ مہینے تک ایک سال تک جیسا بھی ہے ایک ویسال بھی طور پر دو سو روپے والا آپ دے رہے ہیں چار سو والا دیجیے زیادہ دنوں تک وہ پہن سکتا ہے جب تک اس کے بدن پر کپڑا ہے آپ کے نام آئے عامل میں سواب کپڑے کا انتظام کرنا کھانے کا انتظام کرنا ہے بہت بڑی نیکیوں میں سے ہے تفصیلات تو بہت ہے واقعات بھی بہت ہے مسائل بھی بہت ہے اس پہ بولتے رہے تو شاید گھنٹوں گزر جائے لیکن پھر بھی بات مکمل لاؤ کوشش کی میں نے ایک مختصر وقت میں کچھ اہم ترین باتوں کو اپنی آپ کی خدمت میں پیش کروں امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں یقیناً میرے لئے ہم تماموں کے لئے ایک بہتین پیغام ثابت ہوگی اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کے حبیب علیہ السلام کے احکام پر انشاءاللہ ہم عمل کر رہے ہیں کرتے رہیں انشاءاللہ اور ان تک اس پیغام کو ہم پہنچائیں گے بھی اللہ تعالی سے میں دعا کرتا ہوں مولا ہم تمام نے جو یہاں پر بیٹھ کر تیرے اور تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اس ذکر کرنے کو خبول فرما ہماری بولنے کو خبول فرما ہم جو عبادت کر رہے ہیں اس کو خبول فرما ہم تمام کی روزوں کو خبول فرما ترابی کو خبول فرما تسبیح کو خبول فرما استخامت کے ساتھ مولا ہم تمام اب تک کے تمام روزے ہیں آئندہ بھی اس استخامت کے ساتھ تمام روزے رہنے کی ہم تمام کو توفیق اور موقع عطا فرما اور ہم نماز ترابی ادا کر رہے ہیں فرائض کی تکمیل تو کر ہی رہے ہیں یہ نوافل اور سنت کو بھی ہم ادا کر رہے ہیں مولا تعالیٰ اس ادا کرنے کو خبول فرما اس میں اور زیادہ ہم تمام کو کرنے کا موقع تا فرما فران پاک کی تلاوت کرتے ہیں اس تلاوت کرنے کو خبول فرما لے ہمارے بولنے اور ہمارے سننے کو خبول فرما اور ان تک اس پیغام کو عام کرنے والا بنا ہم تمام کی تمام جائز دعاوں کو خبول فرما سب کو صحیح و عافیت درازی عمر اطا فرما سب کے گھروں میں خیر و برکت اطا فرما سب کے مالوں میں خیر و برکت اطا فرما سب کے علم اور عمل میں اضافہ فرما جس استخامت کے ساتھ مولا ہم خدمت دین کر رہے ہیں اس کو خبول فرما اس ہی استخامت کے ساتھ ہم تمام کو اس پہ قائم رکھ اپنے اور اتنے پیارے حبیب علیہ السلام کی رضا والی زندگی اطا فرما وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی نورِ عرشی محمد وعلا آلہ واصحابه اجمعین والحمدللہ رب العالمین اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبده ورسوله